اسلام علیکم آپ کو میں آج بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ فری آن لائن کورسز کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی اخراجات کی یعنی کہ آپ کو آن لائن کورسز بھی ایسے ملیں کہ جو آپ کر کے تو اس کی سرٹیفکیٹس بھی حاصل کر سکیں اس کے لئے بہت ساری جو ہے وہ ویب سیٹس پاکستان میں کام کر رہے ہیں آج میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ ایسی ہے کہ جس میں آپ چار ہزار کے لگ بگ فری کورسز آن لائن کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ فیس بک مارکٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ یوٹیوب کو سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پر ورک کیا جاتا ہے اسی طرح ایڈز کے مطلق آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی آن لائن فری لانسنگ وغیرہ جو بھی آپ کا ہوبی ہے جس میں بھی آپ کا انٹریسٹ ہے کوئی ایک کورس آپ چوئیس کر سکتے ہیں جو بھی چوز کریں اس کو جو ہے وہ کام کریں اس کو سیکھیں پراپر اس کے لیکچر ہوتے ہیں اور کچھ لیکچر جو ہیں دو گھنٹے کے کچھ تین گھنٹے کے کچھ اس طریقے سے آگے پیسے بڑھتے رہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو جو پلیٹ فارم بتا رہا ہوں اس کا نام ہے علیسن ڈاٹ کام علیسن ڈاٹ کام میں ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں آپ اگر ریسنٹلی جو آج کل چارنے ہیں ان میں تقریباً دو میں کورسز کریں آپ کو جو ہے وہ کروں گا کہ آپ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ان میں دیکھنے ان میں سے ایک ہے ڈیجیٹل مرکیٹنگ اور دوسرا ہے فیس بک مرکیٹنگ کیوں؟ فیس بک اس لیے کہ فیس بک اور ڈیجیٹل مرکیٹنگ جو ہے یہ تقریباً سیم سیم ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کورسز علاگ رہے ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیجیٹل مرکیٹنگ میں آپ کے سارے کورسز آجاتے ہیں جو آپ ڈیجیٹل مرکیٹنگ کے لیے کر سکتے ہیں جس میں یوٹیوب گھرہا ہے باقی سوشل میڈیا پریٹ فرمز ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان دونوں کورسز میں سے کسی کو ایک کو چوز کر لیں تو ان میں سے آپ جو ہے وہ کورس کریں علی سان پر اکاؤنٹ بنائیں اس پر اکاؤنٹ بنا کے اپنا جو ہے ترکہ جو آپ کے انٹرسٹ ہے جو بھی آپ کے انٹرسٹ ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ میری بات پر آپ جائیں لیکن جو آج کل چاہ رہے ہیں وہ دو تین ڈیجیٹل مرکیٹنگ اور یہ جو پنٹنٹ پرائٹنگ اور فیس بک مرکیٹنگ یہ جو ہے یہ زیادہ چال رہا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر دی اندازہ کریں کہ پاکستان میں بھی موسٹی لوگ جو ہیں فیس بک کو یوز کر رہے ہیں اگر آپ اپنے الکھائے باب میں دیکھیں تو موسٹی لوگوں کے ایسے ہاتھ ہیں کہ فیس بک پیج جو جوسرا ہوتا ہے پیکجز کروائے ہوتے ہیں اسی طرح وات پیکجز کروائے ہوتے باقی ٹوٹل نیٹ ورک جو پورا نیٹ وہ کم لوگ جوز کرتے ہیں وہ بھی کوئی سٹوڈنٹ ہیں جو اس طرح سے یوز کرتے ہیں یا ٹک 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 مرکیٹنگ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ان پیس مرکیٹنگ بھی ہے اس میں ساری مرکیٹنگ ٹورز جو کورسز ہیں یہ آپ بہت پیداری کے ساتھ سمجھائیں جائیں گے بڑے اچھے 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 ساتھے سکھا رہے ہیں آپ نے صرف کہ اس کو پرابر ٹائم دینا ہے اس پر سیکھنا ہے سیکھ عمل کرنا ہے جس طرح سے اپنے اچھے اکرام بتائیں اس اس طرح سے آپ ان چیزوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ خود بھی کچھ سکھاؤ اگر نہیں آتا تو کم ایسی ویب سیٹس کے بارے میں آپ بتاؤ جہاں سے آپ اپنے گھر کے لیے بھی افراجات پورے کرنے کے لیے اپنے جس کی فیزس بھی ہم سے نہیں دی جا سکتی ہم مشکل میں محشیت ہماری اس طرح سے خراب گریل والات اس طرح سے لوگوں کے سویت ساروں کے خراب کی ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جوائن کریں کوئی یہ کورس کریں اس کو دل جمی سے کریں کر کے اپنے وسیع ہے آئیٹی کی فیڈ جو ہے آنے والی وقت میں اور بڑھ جائے کم نہیں ہو جبکہ جواب سے جو بندہ جواب کے لیے اپیائی کرتا ہے خوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو ملجا ایویل انگوڈ پھر بھی اس ساتھ یہ کام بھی کر سکتا ہے لیکن میرا مشوائی یہ ہے جب تک آپ کو جواب نہیں ملتی آپ ان چیزوں میں آئیں ان چیزوں میں آکے اپنے ٹائم ویس نہ کریں ان چیزوں کو سیکھیں سیکھ کے اپنے گھر کی اخراجات پورے کرنے میں اپنے والدین کی خدمت کریں ان کو help آؤٹ کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جواب اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے تو یہ چیز آپ کو رکھے گی تو نہیں یہ ایک ٹکنیکل چیز آ جانے ہے ایک ہونر ہے جیسے بڑے 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 ہمیں برچپن میں کہا کرتے ہیں کہ کوئی ہونر سیکھ لو یہ جواب نہ بھی ملے تو ہونر کام آتا کہ کہ بھی انسان بھوکا نہیں رہتا تو میرا مشغل بھی یہ ہی ہے کہ یہ بھی آج کن کے دور میں یہ ہونر ہے آئیٹی کی فیلڈ میں کچھ بھی سیکھنا ایک انہار ہے اس کو آپ سیکھیں اور سیکھ کے اس کو پرابر اپنے مشید کے مطابق اپنے استطلاعات چلاتے جائیں اور جب کام کریں گے تو بیرز کی کمپسی سے جو ڈالر کی صورت میں روپیہ پیسہ آپ کے پاکستان میں آئے گا تو اس سے اتنی اچھی ہماری مستقیم ہوگی لہذا بہتر یہ ہی ہے کہ آپ آن لائن کام کو زیادہ ترجی دیں اور ان چیزوں میں آئیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ مجھے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں یا میری بات سننا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں لازمی اپنا بات مجھ سے کوشنی ہو یا کوش کرنی ہو یا میری کوئی اصلاح کرنی ہے تو مجھے بتا دی کریں تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ میں کام میں وردی کر رہا ہوں تو دوستو ملتا ہوں نئے آرڈی کے ساتھ حت تک کے لیے اللہ حافظ